بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹر ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطبہ ناظرین پہلی ترخواست یہ ہوگی کہ وہ احباب جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے بانی فرما کر چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ رہے ہیں ناظرین آج سپریم کورٹا پاکستان میں ایک بڑا اہم کیس زیرے سماعت تھا اور اس اہم کیس میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کا وہ بگز جو عمران صاحب کے متعلق ہے ان کے دل میں وہ بھی آج کھل کے سامنے آیا اور کیسے سامنے آیا اس پر بھی آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سائفر کیس جو ہے اس میں بھی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے آج اس ڈیویلیمنٹ پر بھی بات کریں گے اور دم پر پاؤں رکھ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کس کی دم پر پاؤں رکھا ہے اور اب آہ شہر اقتدار میں بڑی بیٹھ کے ہو رہی ہیں کس کی بیٹھ کے ہو رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پشاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس آہ ابراہیم خان صاحب نے بھی ایک مسلمشتوں چارج فریم جو ہے وہ کیا ہے انتظامیہ کی شلعہ وہ چارج کیا ہے اس پر بھی آپ سے بات کرتے ہیں پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ دم پر پاؤں جو ہے وہ کس کیا ہے ناظرین آہ وہ لادلہ جس کو لندن سے لیا گیا اور جس کو پاکستانی قوم کار نجات دہندہ اور مسیحہ بنا کے پیش کرنے کی بھونڈی اور ناکام کوششیں جو ہیں وہ میڈیا کی جانب سے بھی اور اداروں کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں اس کو لیول پلینگ فیلڈ جیسے وہ چاہتا تھا ویسے مہیا بھی کی جا رہی ہے لیکن اس لیول پلینگ فیلڈ کے باوجود وہ جیسے فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں تو اب اس چوتھے نمبر کا علاج جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے سارے بڑے جو ہیں وہ سر پکڑ کے اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کیا کیا جائے ناظرین آہ دن پر پہنو آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے جس فیصلے کو آہ جس پیٹیشن میں چیلنج کیا تھا بنیادی طور پر وہ ریٹرننگ آفیسٹرز کی تیناتی کا فیصلہ جو بیروکریسی سے لیے گئے تھے پاکستان طریقے انصاف نے اس کو چیلنج کیا تھا اور اس چیلنج کرنے کے نتیجے میں جسٹس آہ باکر نجوی صاحب جو ہے انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن وہ آرڈر جو ہے وہ سسپنڈ کر دیا تھا اور معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ کو بھیجوا دیا تھا یعنی چیف جسٹس کو کہ اس پر لارجر بینچ یا فل کورٹ جیسے بھی مناسب سمجھے وہ بنایا تو اس پر پھر پانچ رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ بھی تشکیل دے دیا گیا اس آہ لارجر بینچ نے اس کی سماج جو ہے وہ بھی اٹھارہ اٹھارہ دسمبر کو ہوگی اور جسٹس باکر نجوی جو ہے وہ اس بینچ کی سربراہی کریں گے اور جب تک یہ فیصلہ اگزیسٹ کر رہا ہے تو ظاہرہ تب تک الیکشن کمیشن کا سارا کام جو ہے وہ بھی روکا رہے گا اور الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ بھی جاری نہیں ہوگا تو اب آج آہ اسلام آباد میں سپریم کورٹا پاکستان میں بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں قاضی فائد انسا صاحب سردار تارک مسود جسٹس اجازال احسن صاحب اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اٹھارنی جنرل وہ بھی موجود تھے اور اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر آپ پاکستان کی جانب سے ایک پیٹیشن جو ہے وہ فائل کی جاری ہے اس حوالے سے کہ وہ آہ لارجر بینچ والا فیصلہ اور وہ جسٹس باکر نجفی صاحب والا فیصلہ جس میں انہوں نے ریٹرننگ افسر انتظامیاں سے لینے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کینسل کیا تھا اس کو چیلنج کیا جا سکیا اب بنیادی طور پر دو باتیں ہیں کہ کیا یہ سپریم کورٹہ پاکستان میں اس قسم کی پیٹیشن فائل ہو سکتی ہے یا نہیں جب تک معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ کا وہ پانچ رکنی لارجر بینچ جس کی سربراہی علی باکر نجفی صاحب کر رہے ہیں جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک سپریم کورٹہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو قانونی اور آئینی طور پر انٹرٹین نہیں کر سکتی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اب خبر یہ بھی آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پیٹیشن جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہے آہ چونکہ سپریم کورٹہ پاکستان میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ ججی صاحبان بھی موجود ہیں اٹرانی جنرل بھی موجود ہیں اور پھر جو ہے وہ عملہ بھی سارا طلب ہو گیا لائٹ سان کر دی گئی ہیں کورٹروم کھل گیا تو امکان یہی ہے جیسے پہلے سہولت کاری کی جاتی رہی ہے لارڈلے کے لیے اب بھی جو ہے عدالتی سہولت کاری کی جائے گی اور وہ فیصلہ جو جسٹس باکر نجفی صاحب نے کیا تھا آہ اس فیصلے کو شاید سسپینٹ کر دیا جائے گا امکان اس کا یہی ہے وہ فیصلہ جو ہے اس کی توسیق پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ بھی کر چکے ہیں انہوں نے ایک سماعت کے دوران یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ قوم کی امانت ہے لیکن پاکستان میں اور خصوصاً یہ خیبر پختونخواہ کے حوالے چنو انہوں نے بات کی کہ یہاں کی جو انتظامی ہے وہ صرف تھری ایم پیو کے آرڈرز جاری کر رہی ہے تھری ایم پیو کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں ان ناظرین کو جو قانون سیتنی واقفیت نہیں رکھتے کہ ڈپٹک کمیشنر آف پاکستان ایک کال ڈپٹک کمیشنر کسی بھی زلے کا وہ ایک کالے قانون کے تحت کسی بھی شخص کی تیس دن کی یا دس دن کی یا بیس دن کی نظر بندی کے احکامات جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے اور یہ ایسا قانون ہے یہ ایسا اختیار ہے جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ کسی شخص پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا اور ہر شخص کو جو ہے وہ اس کے عمال کا جواب دینا ہوگا اور پھر جب یہ ثابت ہو جائے گا اس کے بعد اس کو سزا ملے گی لیکن یہاں ڈپٹک کمیشنر جو ہے وہ کسی شخص کے سیاسی نظریات کی وجہ سے اس شخص کو تیس دن کے لیے جو ہے وہ جیل بھیج سکتا ہے دس دن کے لیے جیل بھیج سکتا ہے یہ اختیار جو ہے یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے وہاں بھی اگر کسی شخص کو جیل بھیجا جاتا ہے تو اس کا پورا ٹرائل ہوتا ہے اور ٹرائل میں جب اس کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو جیل بھیجا جاتا ہے لیکن یہاں ایک نوٹفکیشن یا ایک آرڈر کے ذریعے کسی شخص کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ انتظامیہ یہاں صرف تری ایم پیو کے آرڈر جاری کر رہی ہے اور صوبے میں سات سو سے زائد تری ایم پیو کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں کیا ایسے حالات میں ایسی انتظامیہ کے تحت شفاف الیکشن ممکن ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ افسران اپنے فرائے سر انجام دے سکتی ہیں یہ وہی بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پیٹیشن میں بھی کی تھی یہی سوال پاکستان تحریک انصاف نے جو اٹھایا تھا اور اگر پنجاب کی صورتحال دیکھی جائے تو ملتان ریجن میں ایک ہزار آٹھ ایم پیو آرڈر جاری ہو چکے ہیں راول پنڈیڈ میں دو سو ستانوے ایم پیو کے آرڈر جاری ہوئے ہیں گجرہ والا میں چھے سو سترہ آرڈر جاری ہوئے ہیں دیرہ غازی خان میں دو سو چوبیس آرڈر جاری ہوئے ہیں فیصلہ باد میں ایک سو چوراسی آرڈر جاری ہوئے ہیں شیخو پورا میں چھپن آرڈر جاری ہوئے ہیں بہاول پور میں دو سو آرڈر جاری ہوئے ہیں سرگودہ میں ترپن آرڈر جو ہے وہ ایم پیو کے جاری ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی تقریباً پانچ سو تھری ایم پی اوز کے آرڈر جو ہے وہ جاری ہو چکی اور اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ہیں جن کا پاکستان تحریق انصاف سے تعلق یعنی جن کے خلافی آرڈر جاری کیے گئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریق انصاف کے ساتھ ہے اور پھر صرف اسی پر اختفاہ نہیں کیا جاتا یا تو یہ سب کچھ کیا جاتا ہے نظربندی کے احکامات کے تحت ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور جب یہاں بھی کام نہ چلے تو پھر وہی خدیدہ شاہ والا کام کیا جاتا ہے کہ کسی کو چوری موبائل چوری کے مقدمے میں ملوث کر دیا جاتا ہے کسی کو کوئٹا میں کوئی اف ای آر دے دی جاتی ہے کسی کے خلاف سندھ میں اف ای آر دے دی جاتی ہے جیسے شیخ رشید صاحب کے خلاف اف ای آر دی گئی علی امین گنڈا برو کے خلاف سندھ میں مقدمات درش کیے گئے تو اس میں کوئی دوسری آہ رائے نہیں ہیں کہ پاکستانی عدلیہ بھی اس وقت جو ہے وہ سہولتکاری کا کردار دا کرنی ہے نواز شریف کے لیے اور میں تو باباں کے دول یہ بات کرتا ہوں اور مجھے اس میں میں کسی قسم کے کوئی ہیزٹیشن فیل نہیں کرتا آہ مجھے بھی شاید کنٹیمٹ کا نوٹس جاری کر دیا جائے لیکن میں اپنے اس بات پر قائم ہوں اور جہاں تک تعلق ہے کہ آہ آج سپرین کوٹہ پاکستان میں امدان خان کے خلاف قاضی فائد عزیسہ کا بغز جو ہے وہ کیسے سامنے آئے ناظرین شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک اپنے انٹرویو میں اور ایک تکریر کے دوران کچھ اداروں پر اور کچھ ادارے کے افسران پر انہوں نے الزمات لگا تھے جس کے خلاف آہ پھر بعد میں ان کے اگر ایک ریفرنس آیا ٹوزی رو نائن آرٹیکل کے تات اور ان کو برطرف کر دیا تو انہوں نے اپنی برطرفی کا جو ہے اس کو چیلنج کیا تھا تو آج سپرین کوٹہ پاکستان میں اس کی سماعت تھی پانچ رکنی لارجر پینچ اس کی سماعت کر رہا تھا تو چیف جسٹس آہ صاحب نے آج ان کے وکیل سے پوچھا کہ جی کیا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے الزمات درست ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی شوکت عزیز صدیقی کو ان الزمات پر مبنی کی تقریر پر برطرف کیا گیا سوچ کر جواب دیں کہ کیا یہ الزمات درست ہیں کیا وہ جنرل جن کو آپ فریق بنانا چاہتے تھے وہ خود دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آنا چاہتے تھے اگر شوکت عزیز صدیقی کے الزمات درست ہیں تو وہ جنرل کسی کے سہولتکار بننا چاہ رہے تھے یہ سوال کیا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے چیف جسٹس آپ کی جانب سے کہ جس کی یہ جنرل سہولتکاری کر رہے تھے وہ کون تھا تو حامل خان صاحب نے جواب دیا کہ جی میرے لگائے گئے جو الزمات ہیں وہ درست ہیں تو پھر انہیں کہا گیا کہ آپ ہمارے سامنے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت آئے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل دائرہ اختیار کے تحت کیا ہو سکتا ہے آپ سہولتکاروں کو فریق بنا رہے ہیں اصل بینی فیشری تو کوئی اور ہے یعنی ان کا اشارہ جو ہے عمران خان صاحب کی جانب تھا کہ آپ نے درخواست میں اصل بینی فیشری کا ذکر ہی نہیں کیا آپ نے لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے الزمات لگائے جن پر الزمات لگائے وہ کسی اور کے لیے سہولتکاری کر رہے تھے سہولتکاری کر کے کسی کو فائدہ کسی کو تو فائدہ پہنچایا گیا آئین پاکستان کی پاسداری نہ کر کے وہ اس جال میں خود پھنس رہے ہیں کیا کوئی فوجی افسر خود وزیراعظم بننا چاہتا تھا دوسری صورت میں فوجی افسران کسی کی سہولتکاری کر رہے ہوں گے سہولتکاروں کو فریق بنا لیا ہے تو فائدہ اٹھانے طور پر وہ جنرل باجوہ کو اس میں فریق بنانے سے اور ان کی تلبی سے جو ہے آہ چاہید ان کو ڈر لگ رہا ہوگا یا ان کی کوئی مسئلہت ہوگی یا کسی نے روکا ہوگا یا اللہ بہتر جانتا ہے اس کا جواب قاضی فائزی صاحب خود دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ تو موجودہ کیس میں ان کی کڑی ہی نہیں مل رہی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی فیض امیر جنرل باجوہ کے کہنے پر شوکت عزیز صدیقی صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تو یہ براہ راست جنرل باجوہ پر الزام نہیں ہے لوگ نام استعمال کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جی ان کا نام استعمال کیا گیا ہو اور برگیڈیر افان رامے جو ہیں وہ بھی اس میں غیر متلک ہے اور بھی بہت سارے گفتگو کی لیکن آج بہرحال عمران خان کے خلاف جو ان کا بغز تھا وہ کھل کے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آہ سہولت کاروں کا ذکر کر رہے ہیں لیکن جو بینی فیشری ہے بینی فیشری کا آپ نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا اور بینی فیشری کا بھی آپ کو ذکر کرنا چاہیے تھا تو جب ملک کی سب سے بڑی عدالت میں چیف جسٹس کی عدے پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرے گا اور اپنا بغز یا اپنا اناد اس طرح کھل کے آہ آہ اوپن کورٹ میں لوگوں کے سامنے ڈسکس کرے گا تو پھر ظاہر ہے یہ طبقوں کی جا سکتے کہ عمران خان کو آہ جو مات ہے تو دالتے ہیں ان میں انساب جو ہے وہ بہرحال نہیں مل سکتا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج سائفر کیس میں بھی آہ جو ہے وہ دو گواہان کے بیانات کلم بند ہوئے ہیں کل ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا جس میں میڈیا کی رسائی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور اس معاملے کی کوریج پر بھی پابندی لکا دی گئی ہے اور آپ ظلم یہ دیکھیں کہ ایک ایڈیشنل سیشن جیج یہ سیشن جیج لیول کا جو آہ آہ جو ڈیشل آفیسر ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی نفی کر رہے ہیں جس فیصلے کے تحت اس ٹرائل کو یعنی یہ جیل ٹرائل تو تھا لیکن اس کو اوپن کورڈ ٹرائل بھی کہا گیا تھا کہ وہاں میڈیا کی بھی رسائی ہوگی ان کی فیملی کی بھی رسائی ہوگی عام پبلک کی بھی رسائی ہوگی اور پھر ان کے وکلا جو ہیں ان کو بھی آہ ان سے ملنے کی اور کیس میں آہ شامل ہونے کی اجازت ہوگی لیکن وکلا کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی عمران خان کے وکلا مختلف اپنی پریس کانفرنسز میں ذکر کر چکے ہیں کہ ان کو ڈیڈڈ گھنٹے انتظار کرائے جاتا ہے اور پھر اگر سات لوگ ہو تو تین لوگوں کو جانے کی اجازت ملتی ہے یہ پاکستان کا ایسا میں سمجھتا ہوں مکروع اور غلیظ نظام انصاف ہے کہ ایک ایسا شخص جو مر چکا ہے جو آہ جس کو سیونٹی نائن میں فانسی دے دی گئی تھی جو لفکار علی بھٹو صاحب اور ان کا ایک جوڈیشنل مرڈر تھا میں یہ سمجھتا ہوں تو اس جوڈیشنل مرڈر کا جو ہے وہ لائیو ٹرائل کیا جا رہا ہے ایک بردہ شخص کا سپریم کورٹ آ پاکستان میں لیکن جو زندہ شخص ہے اس کا جو ہے وہ خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ دوگلی پالیسی جو ہے وہ عدالتی سطح پر بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان بھی دیکھ رہا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہیں بس نہیں کیا جا رہا ناظرین یاسمین راشد سنم جعوید عمر صرف راستیم اور دیگر لوگوں کے خلاف ایک مقدمہ درش کیا گیا تھا کہ انہوں نے بھون لیک کا دفتر جلایا چلیں دفتر جلانے کی حد تک تو بھات مان لی جائے کہ انہوں نے جلا دیا ہو گیا جلا دیا ہوگا لیکن اب اس مقدمہ میں جو ہے وہ بغاوت کی دفعات جو ہے وہ شامل کرنے کی درخواست دی گئی تھی پولیس کی جانب سے اور انصداد دہشتگردی کے جو عدالت ہے اس کے جج نے وہ درخواست منظور کر لی ہے اور اب بغاوت کی دفعات بھی اس میں شامل کی جا چکی ہیں اس درخواست منظور ہونے کے بعد اور پھر کل جیل سے ان حضرات کو پیش کیا جائے گا اور نئے سرے سے ان کا جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ بھی لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جان تک شیر افضل بربت صاحب کی گرفتاری کا تعلق ہے آج ویسے شویب شاہین صاحب کو بھی کوئٹا سے واپس کر دیا گیا ان کو جو ہرنائی میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکن گنونچن تھا اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گی انہیں یہ کہا گیا کہ اگر تو آپ ایرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو پھر تھری ایم پیو کے تحت آپ کو نظر بند کیا جائے گا بہتر ہے کہ آپ لاہور واپس چلے جائے اور بلکہ ان کو زبردستی لاہور واپس بھیجوا دیا گیا شیر افضل بربت صاحب جو ہے ان کو کل جی پیو چاک سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ بھی اسی ایم پیو کے تحت تری ایم پیو کے تحت کی گئی تھی اور پھر اس گرفتاری کو چیلنج بھی کیا انہوں نے اور آج درخواست دائر کر دیا اور اس میں سوار کو جو ہے وہ نوٹسے سوار کے لیے جاری ہو گئے جسٹس شہرام سرور صاحب کی جو بینچ ہے امید یہی ہے کہ شیر افضل مربت صاحب کی جو ایم پیو کا آرڈر تھا ان کے خلاف تری ایم پیو کا اس کو عدالت کی جانب سے ختم کر دیا جائے گا کیونکہ وہ بداؤ جسٹیفیکیشن اور بغیر کسی سالٹ ریزن کے ڈپٹی کمیشنر نے اپنا شاہی اختیار جو ہے وہ استعمال کیا تھا اور ویسے تو یہ شاہی اختیار جو ہے وہ بڑے عرصے سے استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں لیکن اب خصوصا پاکستان طریق انصاف کے خلاف جس قسم کی مقروع اور غلیظ ریاستی پالیسی نظر آ رہی ہے ماضی میں کبھی احسن نہیں ہوا تھا حاضرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت شاہ رکھ لے گا اللہ حافظ